رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تم میں سے ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے پھر اتنے ہی دن تک یعنی جمع ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے پھر اتنے ہی دن تک یعنی گوشت کے لو تھڑی کی شکل میں رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے پھر اسے چار چیزوں کے لکھنے کا حکم کیا جاتا ہے چنانچہ وہ لکھتا ہے اس کا رزق اس کی موت اس کا عمل اور یہ چیز کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تم میں سے کوئی آدمی جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اس کے اوپر لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے اور جہنمیوں کے عمل پر اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے لہٰذا وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی آدمی جہنمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے پھر اس کے اوپر لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے اور جنتیوں کے عمل پر اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوتا ہے